کمار کندن ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں کمار ہم دیکھ رہے ہیں دسویریں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں قریب منتری ہے وہاں پر موجود ہے رکشہ منتری موجود ہے اٹل بیاری واجپیئی کو آج جب بیجے پی اتنی شکتشالی ستھیتی میں ہے نریندر موڈی کے نترت میں سرکار لگاتار اپنا کام کر رہی ہے اٹل بیاری واجپیئی کو جب مڑ کے دیکھتے ہیں یہ تمام نیتا ہے جنہوں نے ایک طریقے سے اس وقت ورکش کے نیچے راجنیتی کی کوکھا گگا اے بی سی ڈی سیکھی تو کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے بی جے پی دیکھے گی آج اٹل بیاری واجپیئی کی لگیسی کو دیکھیں روی ایک سب سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں ابھی پردھان منتری اب جو ہے نریندر موڈی شردھار سمن اپرد کر رہے ہیں اٹل بیاری واجپیئی کو اس شخص کو جس نے بھارتی انتا پارٹی کو دو سیٹ سے لے کر دیش کی راجنیتی کی مکھے دھارا ملایا اور بھارتی انتا پارٹی کی دیش میں سرکار بنانے میں اٹل بیاری واجپیئی تھے ان کا ترانک پینا تھا کیا یہ اس کے من سے ہوتی ہے اور آج جو ہے اس طریقے سے ان کے جن دیوس پر بھارتی انتا پارٹی کے آلہ نیتا ایک ایک کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور سب سے پہلے راشتر پتی نے ان کو اپنا صدرہ سمنا رپیت کیا اس کے بعد پردان منٹری ارینر موڈی ابھی اوم بیرلا آئے ہوئے ہیں اور اوم بیرلا کے پیچھے ہم جب جی پی نڈا جی کو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے راجنہ سنگھ ہے اور پھر امرشہ ہے تو جو بھارتی انتا پارٹی کی ابھی کی پیوڑی ہے ابھی کی جو لائن یہاں پہ لکھ رہی ہے اس لائن کی شروعات اگر کسی نے کی تو وہ تے اٹل بیاری واجپی اور اسی بیاری واجپی جی کو آج یہاں پہ سب لوگ یاد کرنے پہنچے ہیں جو کارکرم ہے اس کے دہت تقریباً ساڑھے آٹھ بجی سے یہ کارکرم شروع ہوا ہے ردہ سمنا رپیت کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ بھجن ہوگا اور بھجن کے بعد پھر سب لوگ یہاں سے نکلیں گے تو جو میں پھر کہہ رہا تھا کہ بھارتی انتا ہمیشہ ایک رہے انہوں نے کبھی اپنی سوچ کو نہیں بدلا کبھی انہوں نے اپنے چکارش ایلی اس کو نہیں بدلا اور وہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اتنے سارے لوگ جو ہیں ان کے جن دیوس پر ان کو یاد کر رہے ہیں ان کو نمن کر رہے ہیں اور پوری بھارتی انتا پارٹی کی جو بلکل اور اب چکی باج پہی جی کی جہنتی ہے ان کے جو سدن میں زوردار بھاشن تھے اس کی ایک ایک پنگتیاں یاد آتی ہے لیکن مجھے دو باتیں یاد آتی ایک جب اٹل بیاری باج پہی وپکش میں تھے تب ستہ میں بیٹھے یو پی سرکار کے لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آج ادھر بیٹھیں ہم پہ ہنس رہے ہیں لیکن سمائے ایسا بھی آئے گا جب آپ ادھر بیٹھیں گے ہم بھاری سنکھیا میں ادھر ہوں گے وہ بھائشوانی سفل ہوئی ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی ستہ جو بھرشتہ چار میں لپٹی ہو اس کو میں چمٹے سے بھی چھونا پسند نہیں کروں گا یہ جو پنگتیاں تھی سدن کی ایسا لگتا ہے کہ پورے بھارت کے راجنیتک چرطر پہ یہ کہیں نہ کہیں انکی تھے وہ جو شبد کہتے تھے بھوشم کے لیے وہ سب کچھ آج ایسا ہی نظر آ رہا ہے ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے تو یہ جو سوچ ہے جس سوچ میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ میں سری جن دوسرے ہاتھ میں ہم پڑے لیا چلتے ہیں سبھی کرتی جوالا میں جلتے ہیں ہم اندیاروں میں جلتے ہیں تو جو بھارت کے لیے وہ سوچ جو ہے بقیادہ آج یہ یہاں پہ مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کے جو آلہ نیتا ہیں اسی پچنوں پہ چل رہے ہیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آج جو اسٹیتی ہے جو پارٹی کی جو اسٹیتی اور دیش کی اسٹیتی ہے اس میں ان شخص کا جو یوگدان ہے وہ اس یوگدان شبدوں میں نہیں اوپیر آ جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جو دیش میں سانسد ہیں یا جو کوئی بھی ہیں اس میں ان کا ایک آبھائی یوگدان ہے اور دو سیٹ سے بھارتی انٹہ پارٹی کو یہاں تک پہنچانے والے اگر کوئی شکس ہیں تو وہ سے اٹل بیاری بات گئی اور یہی جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کا کیا ہے دو پل بھی نہیں ہے زندگی کا سلطلہ آج ہے کل نہیں ہے میں چی بھڑ جاؤں من سے مروں لوٹ کر آؤں گا کوچے سکیونڈوڑاں کئی ساری چیزیں ان کی قویتہ ہیں اور ان کی ایک ایک شبت جو ہے آج کی پراؤں گیس ہیں اور یہی پراؤں گیسہ آج کی کارکم میں جفتی رہی ہے روی اور ان کی قویتہ ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو ایک پنگتی مجھے بھی یاد آ رہے تھی انہوں نے ایک قویتہ میں کہا تھا کہ ایشور کبھی مجھے اتنی اونچائی مد دینا غیروں کو گلے نہ لگا سکو اتنی کبھی رکھائی مد دینا یعنی کہ جو ایک گڑ بندن کی سرکار تھی ویچاردھار آیا الگ تھی ان کو اجار شترو کہا جاتا تھا کہیں کوئی اس طریقے کا من میں ویرود ان کے لیے کسی کے من میں تھا نہیں ایک سنتولیت سرکار انہوں نے چلائی اب جیسے ایسے یگ میں جہاں پر سرکاریں پرچند بہومت میں ہیں موڈی سرکار لگتار پرچند بہومت کے ساتھ جیت رہے بی جے پی کی کئی سرکاریں ایسی ہے جہاں پر پرچند بہومت میں تو واجپیک کا وہ سمن میں وہ ادار ہرد ہے کہاں ستھان رکھتا ہے بی جے پی کی اس وقت بہت شکتی شالی ہے دیکھیں ان کی جو سوچ تھی وہ بہت سی پیلئر تھی وہ ساتھ کہتے تھے کہ بھارت زمین کا ٹکرا نہیں ہے دیتا جاتا راشتر پروشت اور یہ جو ان کی سوچ تھی اور اسی سوچ پہ وہ بھارت کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے اس کو لے کر انہوں نے جو کچھ بھی ہوا اپنی طریقے سے کیا ان کی کئی ساری یوجنائیں آم لوگوں سے جڑی ہوئی تھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دیش میں سڑک نرمان کا کارش شیر سا سوری کے بعد کسی نے کیا تو وہ اٹل بیاری باج پہ ہی نہیں کیا گولڈن کارڈ لیٹر سوڑنم چطر بھی یوجنائیں اور ایسی تمام ساری یوجنائیں ہیں جس کو لے کر آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور جہاں تک راجنیتی میں سوچتا جو آج کل کم دیکھنے کو ملتی ہے وہ سوچتا کے سب سے بڑے پالک اگر کوئی تھے تو وہ تے اٹل بیاری باج پہ مطلب راجنیتی میں بھی بیرو جی ان کو اتنا پسند کرتے تھے یہ سب کو پتا تھا اور جب مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے شریر پیاغا تھا وہ بھیڑ بھجے آج بھی ہی ڈلی کی یاد آتی ہے کس طریقے سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے امڑ پڑے تھے تو یہ جو ان کی سوچ تھی اور یہ جو ان کی شخصیت تھی یہ دونوں کی جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہیں آج بھی ہے اور یہ سب کے سامنے پڑھلکشت بھی ہوئی ہیں تو یہاں تک باج پی جی کی بات ہے ان کی قویتائیں آپ نے کہا کہ کئی ساری قویتائیں یہ شبد ہر بھارتی کے حردے میں بستے ہیں کیونکہ اٹل بیاری باج پہی سب ہی بھارتیوں کے دل میں رہتے ہیں وہ ہمارے بیچ آج نہیں ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ ہی ہیں کیونکہ ان کے شبد ہمارے کانوں میں گونچتے رہتے ہیں شکریہ آپ کا کمار ہم سے جڑنے کے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار